کہ ساون ساتھو آپ نے گیہوں کی فصل میں جنگ کا استعمال تو کیا ہی ہوگا یا پھر کرنے والے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے جنگ نہیں ڈالا یا پھر اگر آپ جنگ ڈال بھی چکے ہیں تو آج کی یہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک صحیح اور سٹیر جانکاری ملنے والی ہے کہ اب تک جو آپ جنگ گیہوں میں ڈالتے آ رہے ہیں یا پھر کسی بھی فصل میں آپ جو جنگ استعمال کرتے ہیں اس کا آپ کے پودے کو لاب کتنا ملتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں کیا وہ صحیح سے آپ کے پودے لے پا رہے ہیں یا نہیں لے پا رہے ہیں اور ہم کیا کریں جس سے ہمارا جو لاب نہیں مل رہا ہے وہ دوبارہ سے یعنی جو ہمارے پودے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں وہ دوبارہ سے ہمارے پودے جنگ کا اپیوک کر پائیں نمسکار کسان ساتھوں بہت ہی اچھی اور صحیح اور سٹیر جانکاری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنگ ڈالتے سمیں کیا نہیں کرنا چاہیے جنگ ہمیں استعمال کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور کون سے غلطی اکثر کسانساتھی جنگ ڈالتے سمیں کر دیتے ہیں جس سے پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ لاب بھی نہیں ملتا ہے تو پوری جانکاری آپ کو ملنے والی ہے تو پورا بیڈیو کسانساتھو اب ہم سے دیکھئے گا اب کسانساتھو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنگ کا استعمال کہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے کہاں پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور کس بد سے ہمیں جن کی پورتی کرنے چاہیے کسان ساتھوں ویسے تو جن کے استعمال سے پودھے میں اچھی گروت ہوتی ہے اگر گیوہوں میں استعمال کرتے ہیں تو اچھے کر لے آتے ہیں اچھے سے پودھے بھوجن بنا پاتے ہیں جن کی کمی ہو جاتی ہیں تو پتکیوں کی جو اندر کی صدائیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو پیلاپن دکھائی دیتا ہے یہ پیلاپن ہلکا سا پیلاپن ہو سکتا ہے زیادہ پیلاپن ہو سکتا ہے ہلکا سفید بھی ہو سکتا ہے مرلہب آپ کی مٹی میں جن کی کمیں کے حساب سے یہ جو رنگ ہوتا ہے وہ کم جیادہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پودھے باؤنے رہنے کی سمجھتے ہو جاتے کیونکہ پودھے میں ہارمونس اتنا اچھے سے نہیں بن پاتا ہے پودھے کا دکاس اتنا صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پہ یہ تو کچھ کمیں کے لچھڑ میں نے آپ کو بتا دیئے اب سامانتہ ہم جنگ کا استعمال گیہو میں مٹی میں ہی کرتے ہیں لگ بھر نبے یا پنچانبے کی پرسنٹ کی سانساسی جو ہیں وہ جنگ کا استعمال مٹی میں کرتے ہیں جمین میں ڈالتے ہیں اب اگر آپ بھی مٹی میں جنگ کا استعمال کرتے ہیں تو دو تین باتیں آپ کو دھیان رکھیں ہیں سب سے پہلی بات کہ جنگ کو آپ کو کسی بھی فارس فورس والی خات کے ساتھ نہیں ڈالنا ہے فارس فورس اور جنگ کی سمجھ دیگئے دسمانی ہوتی ہے ایک ساتھ ملانے سے ریکشن ہوتا ہے جس سے یہ دونوں تطو آگھولنسیل ہو جاتے ہیں ایک نیا تطو بن جاتا ہے جنگ فارس فیڈ اب یہ جو نیا تطو ہے جنگ فارس فیڈ یہ پوری طرح سے آگھولنسیل ہوتا ہے آگھولنسیل کا مصلب ہوتا ہے کہ مٹی میں موجود رہے گا لیکن آپ کے پودے اس کو بھوجن کے روپ میں لے ہی نہیں پائیں گے اب یہ سمجھ دیگئے جنگ فارس فورس ڈالنا سے ساتھ میں نہیں ہوتی ہے یہ سمجھ دیگئے تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ کی مٹی کا پی ایچ ویلو جادہ ہو جنگ مٹی کا پی ایچ ویلو جادہ ہوتا ہے وہاں پی سمجھ سے آ جاتی ہے جیسے مان لیجئے بھلے ہی آپ نے جنگ کا استعمال فارس فورس والی خالت کے ساتھ نہ کیا ہو لیکن جہاں پہ مٹی میں نمک کی ماطرہ زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ مٹی کا پی ایچ ویلو زیادہ ہوتا ہے جیسے مان لیجئے اوستن پی ایچ پان سے سات یا چھ سات کے آس پاس مانا جاتا ہے تو سات سے زیادہ جہاں کا پی ایچ ہوتا ہے وہاں پہ یہ سمجھ سیا جاتی ہے کہ بھلے ہی آپ کچھ گلتی نہ کریں لیکن مٹی میں اگر آپ نے جنگ ڈال دیا تو وہیں پہ آپ نے گلتی کر دی تو سب سے پہلے آپ کو یہی دھیان دکھنا ہے ایک تو آپ کو کسی بھی مٹی میں ڈالیں چاہے کسی بھی بید سے استعمال کریں ایک ساتھ ملانا ہے جنگ سلپر جواتا ہے اس کو نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے مٹی کا پی ایچ ویلو زیادہ ہے مان لیجئے پی ایچ آٹھ نو دس ایسے ایسے ہے یہ مطلب سات سے اوپر ہے تو کیا ہوتا ہے جتنا آپ کا پرسنٹ پی ایچ بڑھتا ہے اسی حساب سے آپ کا جنگ آپ کے پودے کو کم آترا میں مل پاتا ہے مان لیجئے ایک حساب سے وہاں پہ بھی جنگ آگھلند سیل ہو جاتا ہے زیادہ پی ایچ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم لاب آپ کے پودے کو اس کا ملتا ہے اور آج کل پچاس ساٹھ پسنڈ ہمارے مٹی میں جن کی کمی کے بھی لچھنڈ دکھائی دیتے ہیں ملکہ آوستان بھارت کی مٹی کی بات کی جائے تو پچاس سے ساٹھ پسنڈ مٹیوں میں جمینوں میں جن کی کمی پائی گئی ہے تو یہاں پہ کسان ساتھی ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ اس کی پورتی بھی کر پائیں آپ کئی بار ہم کیا کرتے ہیں بہت کمی کے پورتی بھی کر دیا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری مٹی میں ایک تو بہت ویسے بھی اچھے سے کارمنک پیدات نہیں ہوتا ہے جس سے اس کا لاپ زیادہ ہمارے پودے نہیں لے پاتے ہیں اور لگاتا رسانی کھالوں کے استعمال سے مٹی میں بھی پروسڑ ہوتا ہے مٹی اگرم سخت ہو جاتی ہے جس سے جڑو کا بکاس اور اچھے سے نہیں ہوتا ہے تو کوسس کرئیے کم سے کم اگر آپ ہر بار نہیں کر سکتے ہیں تو سال دو سال میں کم سے کم ایک بار آپ کو کوئی نہ کوئی آرگینی کھالوں کا استعمال جیسے گوبر کی کھال آسانی سے اپلبد ہونے والی کھال ہے باقی اگر پتیوں والی کھال ملتے ہیں یا پھر کےچوے والی کھال ملتے ہیں تو جو بھی آپ کو ملے آسان لگے وہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ مٹی میں بھی صدار ہوتا ہے جب مٹی میں صدار ہوتا ہے تو آپ کے پودے کو ساری کھالیں اچھے سے صحیح ڈھنگ سے مل پاتی ہیں تو یہاں پہ آپ نے جانا کہ آپ کو جنگ کا استعمال کسی بھی فارس فورس بیس کھالوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے چاہے آپ کا ڈی ای پی ہو چاہے ہو ایس ایس پی چاہے ہو این پی کے اس کے ساتھ ایک بات کا دھیان آپ کو یہ بھی رکھنا ہے کہ جس مٹی کا پی ایچ ویلو جادہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی مٹی میں جنگ ڈالتے ہیں تو بہت ہی کم لاب یا پھر نا کے برابر ہمارے پودے اس کا اپیوگ کر پاتے ہیں تو بس یہ دو بات ہیں آپ نے جانا تیسرا بات بھی آپ جان لیجئے جو بھی آپ کھار مٹی میں استعمال کرتے ہیں موسکل سے پچیس پسند تک ہی ادھکتم لاب اس کا مل پاتا ہے یودیا کی بات کی جائے تو پچیس سے چالیس پسند اور یودیا کیونکہ ہمارے مکتت ہوتا ہے اس کے لاب تھوڑا زیادہ مل جاتا ہے لیکن اگر ہم سوش مکتتوں کی بات کریں تو ساید اس سے بھی کم لاب ہمارے پودے لے پاتے ہیں تو ایک تو طریقہ اگر آپ مٹی میں ڈالتے ہیں تو اس کا اثر لمبے سمجھ تک ہوتا جرور ہے لیکن آپ کے پودے کو زیادہ ماتر میں کئی بات یہ کھادے مل ہی نہیں پاتی ہیں تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس کا استعمال مٹی میں کرنے کی بجائے اب کھادوں کو ڈالنے کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک تو ہم مٹی میں استعمال کرتے ہیں دوسرا ہم پھولیر اسپریے کرتے ہیں ملہ پتیوں کے اوپر چھڑکا بھی سے ہم تو یہاں پہ دوسرا والا طریقہ میرے حساب سے سب سے سستہ بھی پڑے گا اور اس کا لاب بھی آپ کو زیادہ پڑھنے والا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی بہت ساری بیڈے میں آپ کو بتایا ہوا کہ اگر آپ جنگ کا استعمال اب کرنے والے ہیں تو آپ مت کریے جنگ کا آپ اسپریے کر دیجئے اس سے ایک تو لاغت کم لگتی ہے اور آپ کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کے پودے کو زیادہ ماتر میں یہ اپیوگ کر پاتے ہیں اور کوشش کریں کہ جو چیلیٹڈ فارم والی جنگ کا تھی ہے اس کا استعمال کریں گے تو اور زیادہ لاپ ملے گا اب یہاں پہ ویسے تو آپ چاہیں تو 33% جنگ سالفیڈ بھی اسپریے کر سکتے ہیں 21% بھی جنگ سالفیڈ اسپریے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک بات کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ چاہے آپ مٹی میں جنگ ڈالیں چاہے آپ اسپریے کریں اگر آپ اسپریے بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی ایسی خات کو نہیں ملانا ہے جس میں فارس فورس پایا جاتا ہے اگر آپ 12% والی جو چیلیٹر جنگ آتی ہے اس کے ساتھ آپ فارس فورس والی خات ملا تو سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے نہ ملانا تھوڑا بہتر رہے گا اگر آپ ملانا بھی چاہتے ہیں تو الگ الگ گھول بنا کے ایک ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ مل جائے گا تو چلیے اب ہم جان لیتے ہیں ماترہ کتنی ماترہ میں ہمیں گےہوں کی فصل میں جنگ کی پورتی کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ مٹی میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ڈالنا کب چاہیے کیونکہ ہم بہائی کے سمیں کوئی نہ کوئی فارس فورس والی خات عوض ڈالتے ہیں تو بہائی کے سمیں تو ہم جنگ ڈال ہی نہیں سکتے ہیں تو جب ہم پہلے پانی پر یودیا ڈالتے ہیں تو اسے کی آس پاس ہمیں جنگ کی پورتی مٹی میں کرنا ہوتا ہے تین تیس پرسنٹ والا جنگ سے پھر آپ کو پانچ کلو سے لے کے ساتھ کلو تک استعمال کرنا ہوتا ہے یا پھر اکیس پرسنٹ والا جنگ آپ ڈال سکتے ہیں لگ بھر آٹھ کلو سے لے کے دس کلو دولوں میں سے کوئی بھی ایک جنگ ساتھ میں یودیا چالی سے پہنس تالیس کلو آپ کو پہلے پانی کے آس پاس استعمال کریں گے تو اچھا لاب ملے گا لیکن جن کی مٹی کا پی ایچ ویلو زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی جنگ خات کا استعمال مٹی میں نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ جتنا بھی یہ جو مائکرو نیٹرلز ہوتے ہیں جو سوس نتطر ہوتے ہیں جنگ کے ساتھ ساتھ بورون آپ کا اس کے ساتھ مینگنیسیم سلپٹ ہو گیا آہ مینگنیس سلپٹ ہو گیا فیضر سلپٹ یہ تمام چیزیں اگر آپ مٹے میں استعمال کرنے والے تھے تو ان کی بجائے کیول آپ دو تین خالے مٹے میں استعمال کریے یودیا ڈائی یعنی ڈی ای پی جس کو ہم بولتے ہیں ساتھ میں پوٹاس یہ دو تین خالے جو ہم بیسر روج کے روپ میں بہائی کے سمجھ ڈالتے ہیں کیول وہی خال آپ ڈالیے بعد میں آپ جتنی بھی خالے ڈالتے ہیں اگر آپ اسپریے بھی سے ڈالتے ہیں تو زیادہ لاب ملتا ہے یودیا کی جگہ پہ آپ نینو یودیا استعمال کرتے ہیں اسی پسند سے زیادہ لاب ملتا ہے یودیا آپ استعمال کرتے ہیں پچیس پسند سے لے کے اور مسکل سے چالیس پسند تک ہی آپ کے پودے یودیا میں سے نائٹروجن لے پاتے ہیں باقی کی کچھ یودیا نیچے چلی جاتی ہے کچھ پانے کے ساتھ بہہ جاتی ہے کچھ ہوا کے ساتھ امونیا گیس بن کے اڑ جاتی ہے تو یہاں پہ کوسس کریے کہ آپ نینو یودیا کا استعمال کریے یا پھر آپ کے مرضی یودیا بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن جو مایکرو نیٹرنز ہوتے ہیں ان کا استعمال کم سے کم اسپریے بل سے کریں گے تو اس کا اپیوک پودے زیادہ کر پائیں گے تو اگر آپ جنگ کا اسپریے کرنا چاہتے ہیں تو تیس پرسنٹ والا بھی کر سکتے ہیں اکیس پرسنٹ والا بھی کر سکتے ہیں اور جو چیلیٹڈ فارم میں آتی ہے بارہ پرسنٹ والی اس کا بھی کر سکتے ہیں بارہ پرسنٹ والی میرے حساب سے تھوڑا بہتر کام کرے گی تو بارہ پرسنٹ والی آپ کو لینا ہے جنگ ایک سو بیس سے ایک سو پچیس گرام ساتھ میں آپ کوئی بھی چیز ملا کے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ این پی کے بھی چاہے تو ملا سکتے ہیں ساتھ میں کوئی بھی چیز آپ ملا سکتے ہیں کوئی بھی باؤنڈیسن اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ایک سو بیس گرام آپ کو لینا ہے اس کی ماترہ پر اکڑ کے حساب سے اتنی ماترہ پجاب ترے گی لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ اسٹریے بیر سے جنگ کی پورٹی کرتے ہیں تو آپ کو دو بار استعمال کرنا پڑے گا پہلے پانی کے آس پاس دوبارہ سے دوسرے پانی کے آس پاس استعمال کریں گے تو اچھا لاب ملے گا اب یہاں پہ بات کی جائے 33% لیجنگ سلپٹ کی تو اس کی آپ کو لگ بار 700 یا 750 گرام ماترہ یوز کرنی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں 21% لیجنگ سلپٹ کی تو اس کی آپ کو لگ بار ایک کلو ماترہ استعمال کرنی ہوتی ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ تینوں میں سے کوئی بھی جنگ کاب ڈال سکتے ہیں آپ کی مرجی اب یہاں پہ اگر ہوئے چونے کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سنگل جنگ کا سپری خاص کر جو جنگ سلپٹ آتی ہے اس کا نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو پتیاں وغیرہ جل سکتے ہیں باقی آپ 12% لیجنگ چاہے تو کسی بھی ان پی کے ساتھ ملا کے استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک سیل کرنا مت بھولے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سر جے کھیتی چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اب یہاں پہ ایک بات کا دھیان آپ یہ بھی رکھیے کہ سمجھ رہتے ہیں اس کی پورتی کرنا ہوتا ہے پہلی بار پہلے پانی کے آس پاس اور دوبارہ سے دوسرے پانی کے آس پاس اگر آپ اسپریے بھی سے ڈالتے ہیں تو آپ کو جنگ ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ مٹی میں جنگ ڈالتے ہیں تو بہائی کے 20 دن کے بعد یعنی بہائی کے سمجھ آپ فارس فورس والی آپ کو جنگ کا استعمال کرنا چاہیے ویڈیو اور جانکاری اگر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک سیار کرنا مد بھولے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب بھی کریے دھنیواد